بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ٹا خیرے تھے میں آپ کو دوست عطا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اے آر اسیز پشاور جو دوستو وہ ہوا جس کا ڈر تھا کیونکہ چوزے جو ہے ماشاءاللہ سے اب وہ ہو رہے ہیں نوجوان ٹھیک ہے پٹے بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کا خون گرم ہوتا ہے یہ تو دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ جاریوں کے پیچھے اس میں بھی کچھ کیل رہے ہیں یہ تو ماشاءاللہ سے ان میں بھی وہ گرمی نہیں آئی ٹھیک ہے لیکن یہ چوزا دیکھیں یہ چوزی ہے ایچا یہ اس کا مو دیکھیں سرخ ہو گیا سارا ٹونگی لگا لگا کے دوسرے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اس میں بند کر دیا اس کو میں نے ادھر بن کر دیا اسے میں نے ادھر بن کر دیا ٹلکے اور یہ جو بلو آئیز میں �가 tane کیاب نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی آپس میں لڑنے لگے ہیں خود کو زخمی بھی کی ہے توڑا سا لیکن اچھا ہے کہ میں گھر آیا ہوں تو بس میں نے ان موقع پر ان کو دیکھا ہے تو اب میں نے ان کو الگ کر دیا آہ چیز دوستو اب آپ سوچیں گے اس کا حل کیا ہے تو میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں اس کا حل کوئی نہیں ہے چھوٹے موٹے ٹوٹکے ہیں وہ آجی طور پر ہوتے ہیں مساکتوں پر ان کے سر پہ ان کے چہرے پہ آپ ٹوٹ پیس لگا لیں جب دوسرا چودے اس کو ٹونگا را مارتا ہے تو اس کو اس کی تیز ذائقہ آتے اس کے موہ میں خوشبو آتی ہے جس کے وقت سے وہ پہ ڈر جاتے پھر قریب نہیں آتے لیکن یہ آرزو طور کا تھا کہ پھر کل کو دیکھیں گے پھر یہ لڑیں گے ٹھیک ہے اس کا حل سمپلی یہ ہے کہ ان کو اپنے الگ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب بڑے ہو رہے ہیں تو جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ اسیل کی پہچانی ہے وہ کبھی بھی اکٹے نہیں رہتے وہ چاہے بائی بائی کیوں نہ وہ لڑتے ہیں آپس میں جیسی ان کو خون جوش مارتے وہ لڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کو میں نے الگ کر دیئے تو کل دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے پھر پرسو دیکھیں گے ویٹ کر لیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر یہ صحیح نہ ہوئے تو بس ان کے لیے یہ الگ الگ کیجز ہی پھر ہم مختص کر دیں گے ٹھیک ہے یہ الگ الگ کیجز میں ہی پھر رہیں گے ٹھیک ہے اور باقی جو میرے خیال پہ ساتھ ہیں یا پانچ ہیں وہ نہیں لڑتے ہیں ان کو میں بڑے کیجز میں شفت کر دوں گا ٹھیک ہے تو آج کی اپ ڈیٹس تھی اس ہی وقت کا مجھا ڈر دا ٹھیک ہے موسم دیکھیں پیشاور کا موسم ہے تا زبردست موسم ہے خوشگوار موسم ہے لیکن چوزوں کو دیکھیں تو ان کے روئے میں انتہائی تلخی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے لڑتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں انتہائی ہائی ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے زہر دم ہے خوبصورت مادی ہے آپ کو پتے ہیں میرے ساتھ فوجی مرگی تھی لاکی مرگی ہے اس کی بیٹی ہے ٹھیک ہے یہ اتنی مطلب پرجوش ہے کہ ہر کسی سے لڑتی ہے ہر کسی سے پلمے لیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ میں اب ان کے چہرے کو پہلے صاف کروں گا پائوڈین وغیرہ سے اور اس کے بعد میں انشاء اللہ ان کو ایک ٹرائی کرتا ہوں ایک کٹا چوڑتا ہوں اگر فائٹ کیا انہوں نے پھر بھی پھر ان کو میں الگ لگ ہی اس طرح رکھوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی انفرمیشن اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ کبھی بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے بعض ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پانی میں گیلا کر دیتے ہیں جب یہ گیلے ہو جائیں تو یہ ان کا خون جارہ کنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ ہے کہ خوشک ہونے کے بعد دوبارہ یہ لڑتے ہیں جب خوشک ہونے کے بعد یہ لڑتے ہیں دوبارہ تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کا ٹھیک ہے تو بہتر یہ یہ اس کو آپ الگ الگ رکھیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے انشاء اللہ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو بلکل لازم میرے چیئرے کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں میرے ویڈیو کو انشاء اللہ اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں تاکہ میں آپ کو اس کی ریپلائی بھی دیا کروں ٹھیک ہے انشاء اللہ نیکھ ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ